پھر دوستو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ رازفان رویل کی سب سے سکارکت وارور سٹرونگیسٹ پلینگ الیونڈ آئی پیل دو ہیار چوبیس کے لیے کیا ہونے چاہیے کون سے وہ پلیئر ہوں گے آنکڑوں کے ادار پر اور کرنٹ فون کے ادار پر آئیے بات چیت کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کہ آئی پیل دو ہیار تیس میں جو رازفان رویل کی سکورٹ کھیلی تھی ان کے نام کجس پرکار ہیں اس طرح سے کل ملا کے پچیس پلیئر آئی پیل دو ہیار تیس میں جو رازفان رویل کی سکورٹ کا حصہ رہے تھے اور اب بات کر لیتے کہ ان میں سے جن پلیئر کو آئی پیل دو ہیار چوبیس کے آکشن سے پہلے رازفان رویل کی سکورٹ سے ریلیس کر دیا تھا ان کے نام کو جیسے ہیں جوئے روٹ عبدالبشیت جیسن ہولڈر اکاش وشیست کلدیب جیادب اوبیڈ میں کوئی کلدیب جیادب آپ کو بتا دی کہ یہ دوسرے والے کلدیب جیادب ہے اوبیڈ میں کوئی مرگن ان سب کو ریلیس کر دیا تھا جرازفان رویل کی سکورٹ سے آئی پیل دو ہیار چوبیس کا آکشن سے پہلے اور بات کر لیتے ہیں ان پلیئرز کی جن کو آئی پیل دو ہیار چوبیس کی آکشن میں رازفان رویل نے پنی سکورٹ کا صاف بنایا ہے شامل کیا ہے سب سے پہلے آتے ہیں اور رومن پاول جو کہ ایک بیٹسمن اس کے بعد ہے شبام دوبے بیٹسمن ہے ناندرے برگر جو کی سوٹ افریکن بولر ہیں اس کے بعد ہیں ٹوم کولر جو کی اوورسیز ویکٹ کی پر بیٹسمن ہے اور اس کے بعد ہے عبید مستاک جو کی اینڈین آل راؤنڈ ریشتر نا سکول ملا کے پانچ لڑی آئی پیل دو ہیار چوبیس کے لیے آکشن کے دوارہ خرید کر اپنی سکورٹ میں شامل کیا تھا رازفان رویل نے ساجتان کی سکورٹ میں اب آئی پیل دو ہیار چوبیس کے لیے کل بائیس پلیئر ان کی سکورٹ میں جڑ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کی آئی پیل دو ہیار تھے اس کی جو پلیئنگ لیمن تیس میں بارہ پلیئر کھیلے تھے ایک سبسٹیٹوٹ پلیئر تھا سب سے پہلے آتے تھے جیسوی جیسوال نمبر دو پر آتے ہیں جوش بٹلر نمبر تین پر ہے سنجو سیمسن جو کی کپتان تھے ٹیم کے نمبر چار پر ہیں دیو دت پاڑی کل نمبر پانچ پر ہیں روی چندران اشوی نمبر شے پر ہے ہریان پراک نمبر سات پر ہیں شیمرون ہیٹ مائر نمبر آٹ پر ہیں دروب جوریل نمبر نو پر ہے ٹرینٹ بولٹ نمبر دس پر ہیں ایڈم جیمپا نمبر گیارہ پر ہے سندیب شرماغ نمبر بارہ پر آتے تھے جو جو اندر چیل اس طرح سے جو پلیئنگ الیمن کھیلی تھی پچھلی آئی پیل میں اسی میں ہم دیکھیں گے کی اور کیا چینج کر کے ایک سٹرونگسٹ پلیئنگ الیمن راستان رول کی تیار کریں گے آئی پیل دو ہیار چوبیس کے لیے اپ سے پہلے اوپننگ میں آتے ہیں پہلے نمبر پر آتے ہیں جو بہت خطرناک بیٹسمن ہے جنہوں نے آئی پیل دو ہیار تیش میں بہت بڑی بڑی اپر فارم دکھائے جس کے چلتے ہیں ہی میڈیا میں ان کو جگہ بنانے کا موقع ملے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا حالیہ فارم جو ہے وہ کس طرح کا چل رہا ہے حالیہ فارم کی بات کر رہی تو سوچپری کا کلاب سارٹ رن پہلے نمبر پر رہ کر چل رہے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر پلینگ الیون میں آتے ہیں جوش بٹل جو کی رائٹ ہینڈڈ آور سیز بکیٹ کی پر بیٹسمن آجے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی حالیہ فارم کی اس طرح سے چل رہی ہے پہلے نمبر پر آتے ہیں تو وہ ویسٹ نیز کے خلاف پچپن رن ایک ایامر رن اور ساتھی میں اٹھامر رن اب بعد اس طرح سے انس کے جو بلدے بائی چل رہی ہیں آئیے نظرے ڈالتے ہیں ان کے آئی پیل دو ہیار تیس میں پرپورمنس کس طرح کر رہا ہے آئی پیل دو ہیار تیس میں انہوں نے بنائے تھے تین سو بانوے رن چودہ میچ میں پہ چانوے رن کا سکور تھا اور سر ٹرائی کریٹ تھا ایک تون تاریس پینٹ یرو ایک کا انہوں نے اس دوران چال ارشتک لگائے تھے اور چودہ شکے لگائے تھے پہلے میں اگر ہم نظر مارتے ہیں تو ان کے علاوہ ہمیں جو دکھائی دیتی ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کافی تیری طرح بھلے باری کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں ساتھ میں وہ ویکٹ کیپر بھی ہیں یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے تو بھائی اگر جس بی جس وال کے ساتھ ٹوم اپننگ میں اتر آئیں تو ایک بڑا سکور وہ سکور بورڈ پر لگا سکتے ہیں تو ہم ٹوم کو موقع دیں گی آئی پیل کی پلائنگ 11 میں دوسری نمبر پر جس وال کے ساتھ اپننگ کرنے کے لئے دوسری نمبر پر ٹوم کو لے کے چلیں گے نمبر تین پر آتے تھے سنجو سیمسن جو کی انڈین ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے تو وہ پچھلے سال کے کپتان تھے اور اس سیزن میں بھی سنجو سیمسن ہی کپتان ہے آگے دیکھ لیتے ہیں ان کا حال یا فرم کیسا ہے پچھلے دس میچوں میں ان کے دو شتک ایک ارشتک ہے اور ایک شتک انہوں نے ساؤتھ فریقہ کے خلاف ساؤتھ فریقہ کی درتی پر ہی جا کر لگایا ہے تو ویسے بھی وہ ٹیم کے کپتان ہیں تو وہ تو بنے ہی رہیں گے تو نمبر تین پر راجتان روئی کی پلائنگ 11 میں سنجو سیمسن کو ہی لے کر چلیں گے کے بعد نمبر چار پر آ رہے ہیں دیو دت پاڑی کل چودار اکتر رناٹھا اور اکترس رناٹھا اور انسٹھ اس طرح سے ان کے ڈبل ڈیجٹ اور ٹریپل ڈیجٹ میں بہت بڑی آنکھڑے چل رہے ہیں اچھی فارم ان کی چل رہی ہے اس لئے آپ دیو دت پاڑی کل کو نمبر چار پر پلائنگ 11 میں رکھ کر چل رہے ہیں اگر ان کی فارم اچھی چل رہی ہے تو ریپلیسمنٹ کی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں دیوی جنرائشنمل کی بارگر اس کے لئے پانچ ویسٹنگی کے خلاب اور اسی پاری میں ساتھ ویسٹنگی خلاب لیا ہے اور ان کے آئی پیل میں اس طرح کا پرفارمنس راہ اس کے بارے میں باتشیت کر لیتے ہیں آئی پیل کی تیرہ میچ کی تیرہ انہوں نے چودہ ویسٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں ایکانومی ان کا راہ ساتھ مانی کیا ان کا بیسٹ بولنگ فگر رہا ہے تیس رندگر دو ویگٹ یعنی کہ ٹھیک ٹیک کوئی ایک اچھا سا ڈاکڑ بلے با جو ہے وہ ٹیم میں لانا چاہیں گے یہ جگہ پر ایک ہارڈ ہیٹر بلے با آ رہا ہے شوبم دوبے جو کی ویدربہ سے آتے ہیں ان کے کے بارے میں یہ بات چیز کر لیتے ہیں کہ ان کا حالیہ فرم کس طرح سے چل رہا ہے ان کے آتی دفت میچ میں کرناٹکا کے خلاب اکتالیس کے بعد بیس بیس رن دوبار باسٹھ رن نوباد ان کے چل رہا ہے تو اس طرح کی بلے باجی کے لیے اگر وہ جانے جاتے ہیں تو یہاں پر میڈل آرڈر میں آ کر وہ بلے باجی کر کے دکھا سکتے ہیں ایک اچھی بلے باجی کر کے دکھا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک لیفت ہینڈڈ بیٹسمن ہے نمبر پانچ پر ہم ان کو روی چندر اشون کی جگہ پر لے کر چل رہے ہیں اس کے بعد نمبر شے پر آ رہے ہیں ریان پراک ریان پراک کی بات کر رہے تو ریان پراک ایک آل راؤنڈر ہے ان کی حالیہ فارم کس طرح سے کل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی بات کر رہے تو ان کا پچھلے دس میٹو میں بلے باجی اور گیند باجی کا ایک اچھا فارم چل رہا ہے جس میں 76 رن آباد انہوں نے سرویسز کے خلاف اور ترپا رن سکم کے خلاف بنائے تھے بہتران شیہتر رن اس طرح کی ان کی جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں بڑی پاریاں چل رہی ہے بلے باجی میں اور بیسٹ سرویسز کے خلاف نور اندگر تین ویکٹ لیے ہیں انہوں نے پچھلے دس میٹو کی بات کرے تو انہوں نے گیارہ ویکٹ چٹکا دیے ہیں اس طرح سے وہ ایک پرفیکٹ آل راؤنڈر کا پرفارمنس دے رہے ہیں اس لیے ہم ان کو نمبر شے پر راستان رویل کے لیے آئی پیل دو ہیار چوبیس کی میں ہمیں لے کر چلنا پڑے گا تو اس کے بعد نمبر ساتھ پر آتے ہیں شیمران ہیٹ مائر ہیٹ مائر کی بات کرے تو وہ ایک بلے باز ہیں اور ان کا حالیہ فرم کس طرح کا راہ ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں انگلین کے خلاف دیکھا جائے تو ان کا جو حالیہ فرم ہے وہ ٹھیک 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 روپارہ رن انہوں نے بنایا ہے اس کے علاوہ گوائینا ورسس جمائیکہ کے میں انہوں نے بہت سو رنہ باد بنائے انہیس رن دوسرہ اس طرح کا انہوں نے باؤنٹریز میں ڈیل کریا اسی لیے ان کا سٹرائی کریٹ بڑیا چل رہا ہے سکورڈ میں اگر نایے ڈالے تو بیگ ہیٹر رومن پاوال ہمیں دکھائی تیرے جن کو ابھی انہوں نے خرید آئے ان کا حال یہ فرم دیکھ لیتے ہیں آتھ کروڑ اور چالیس لاکھ میں ان خرید آئے کہ ہم یہ جو دس میٹھ ہے لاسکرز میں پچاس رن انتاریس رن اکتیس رن اس طرح کے انگلینڈ کے خلاف انہوں نے رنس بنائے ہیں آبودابی میں کے خلاف انہوں نے بنا ہی کتیس رن تیس رن تیس رن ان طرح کے اس طرح کے ان کے جو میٹس ہیں جو چلے ہیں لاسکے جو ہیں اچھا تیلہ ہے ان کا فرم لیکن آئی پیل میں دویر تیس میں ان کو صرف تین میٹھ ملے ہیں جن میں انہوں نے روئیار تیس میں ایمپیکٹ پلیئر کا رال بھی نبایا ہے آئیے دیکھ دیکھ لیکن ان کا حال یہ فرم کس طرح کے چل رہا ہے جانے کی بات کہے تو انڈیا ایس موار کے ایک مہ شکرم ہوئیئے ایک بنایا ہے بہترین اور ساتھ میں تین کیاچ پکڑے ہیں ویڈٹھ گئی پر میں UP vs آنرا کے مالڈ ناباس ٹdr تیرے رن تیرے رن سولہ رن اس طرح سے ان کا جو ساتھ ہی میں بلے بادی بھی اچھی کر لیتے ہیں دیکھو اگر یاد سکورڈ کی اور نیجر ڈالتے ہیں تو کناز سنگراتھور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آل ریٹین پلے رہے ہیں راستان رویل کے تو ان کا علیہ فرم دیکھ لیتا ہے کس طرح کا چل رہا ہے وہ بیٹس میں نے کناز سنگراتھور کی بات کرتے تو دومیسٹک میچ میں کھیلتے ہیں انہوں نے انیاسی رن بنائے ہیں شیاسٹرن بنائے ہیں راستان کی دومیسٹک میم کے وہ مین وکیٹ کیپر بھی رہے ہیں اس لئے انہوں نے ہر ایک میچ میں وکیٹ کیپن کر کے اچھا پرپورمنس دیکھایا ہے دونوں کی بات کہے تو کناز سنگھ تورکازو سٹرائک رہے کا وہ 830 کا ہے اور دروب جورل کا 137 کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو زیادہ تر انہوں نے لگایا ہیں چودہ شک کے دروب جورل نے اور دوسرا کناز سنگھ نے اٹھونے لگائے ہیں وہ 9 شک کے لگائے ہیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے پلائنگ 11 ہے ابھی ہمیں دروب جورل کو رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے سٹارٹنگ میں تو نمبر آٹھ پر ہم دروب جورل کو ہی لے کر چل رہے ہیں آئی پیل دو یار 24 کے سٹارٹنگ پلائنگ لائنگ راستان رول کی طرف سے اس کے بعد نمبر نو پر آ رہے ہیں فاس بولر ٹرینڈ بول جو کی نیو جی لینڈ کے ایکسپیرینس گیند باد ہیں تو آئیے دیکھ لیتی ہیں کہ جس طرح کا چل رہا ہے اسکارٹنگ میں جا کر دیکھنا پڑے گا کون ہے تو سامنے آ رہا ہے ڈانون فریرہ جو کی ایک ینگڈ بولر ہیں اور ساتھی میں وہ بھلے باجی بھی کرنی جانتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بلے باجی بہت اس طرح سے کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں بلے باجی کا دم دکھا ہے 96 رن بنائے ہیں اور ساتھ ہی میں 66 رن 44 رن اس طرح کی پاری کھلے ہیں ہائی سکور ان کے آخری دس میٹ میں 138 رن نا بعد ہے ساتھ ہی میں انہوں نے گیند باجی سے 38 رن دیکھا 64 رن دیکھا چار بیٹ اس طرح سے ان کا جو بیسٹ رہا ہے تو ایک آل رونٹر کے روپ میں ابر کر نظر آ رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے دو ڈیٹھ میں آکر اشی طریقے سے وہ بلے باجی کر کے بھی دکھا سکتے ہیں لاسکی آورس مسلیم ٹرینٹ بول کی جگہ پر نمبر نو پر ڈانو ون فریرہ کو رکھ کر چل رہے ہیں پلائنگ 11 کے ڈی اور اس کے بعد پلائنگ 11 میں آتے تھے ایڈم جمپا نمبر 10 پر تو آج دیکھ رہا تھے ایڈم جمپا کا فارم کس طرح چل رہا ہے آئی پیل دویر تیس کی بعد گئے تو شیئے میچ میں انہوں نے آٹھ ویکیٹ لیے تھے ایک اوڈمی رہا تھا ساڑھے آٹھ کا بیسٹ سب باج سندھے گر تین ویکیٹ سپورٹی باکیٹ اور پھر ہمیں سپن گیند باد جو ہم وہ دکھائی نہیں دے رہا تو آورسیز جو ہو اور آورسیز ہمیں ناندرے برگر دکھائی دے رہے ہیں پچھات لاکھ من کو کسی دا تھا دیکھو اگر سٹارڈی میں ایڈم جمپا کا فارم نہیں چلتا تو ان کی جگہ پر ناندرے برگر کو لانے کی کوشش ہو سکتی ہے سام کی فاس بولنگ اور مجبوط ہو جائے لیکن پھر سپن گیند بادی میں روی چند روشمن کو اور ادھار نہ پڑے گا جو جو اندر چیل کے ساتھ پھر حال ہم ایڈم جمپا کو ہی لے کر چل رہے ہیں پلائنگ 11 میں نمبر 10 پر اس کے بعد پلائنگ 11 میں نمبر 11 پر آتے تھے سندیب درمجوف کی فاس بولر ہیں بارسی مول کے کال یہ دیکھ لیتے ہیں حالیہ فرم کس طرح کا چل رہا ہے حالیہ فرم کی بالکر آخر کے جو دس میں سے انہوں نے دو بار تین تین وکڑ لیاکم 25 تین وکڑ میں جورم کے خلاف پر سام کے خلاف 35 تین وکڑ اس طرح سے انہوں نے آخر کے دس میں سترہ وکڑ لیا ہے جو کہ بہتی بڑیاں ان کی آنکڑی چل رہے ہیں آئی پیل میں انہوں نے بارہ میچ میں گولنگ کروا یہ دس وکڑ لیا ہے اکانومی آٹسپائن ایک سٹھ کا بیسٹ ہے بچ سندگر دو بکٹ اس طرح کا ان کا آئی پیل تو ہے اس کا کری رہا ہے اگر ہم ان کے ریپلیسمنٹ کو دیکھے تو آئیے سکورٹ میں دیکھتا ہے کون سا پلیئر جو ہے ان کی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے اگر ہم چاہتے کوئی نفدیب سینی کو ان کی ریپلیسمنٹ پر لانا ہے تو کیا آخر کے جو دس میں ہے اس میں انہوں نے تین وکڑ 35 وکڑ 35 وکڑ 35 چنڈی گر اترہ گرن کے خلاف اس کے علاوہ رہے ہیں کہ خلاف باسٹ رنگ دو وکڑ اس طرح سے ان کا جو ہے دمیسٹک میں فرم چل رہا ہے آخر کے انہوں نے دس میچ میں سے انہوں نے لیے ہیں تیرہ وکڑ آئی پیل دو ویار تیس میں ان کا پرپورمنس کیسا رہا ہے دو میچ میں انہوں نے برڈنگ کری ہے شیئے اوڑ ڈالے ہیں جو ہتتر رن انہوں نے لٹا دی ہے ساڑے بارہ کی لگ بگ ایک آنمی کے ساتھ ساتھ ہی میں انہوں نے چاریس رنگ دیگر ایک ہی میچ میں اس طرح کا جو پرپورمنس ہے آئی پیل میں وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں رہا تھا دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے دمیسٹک میں آخر کے جو دس میچ انہوں نے چار بار انہوں نے دو دو وکڑ لیا ہے ایک آنمی بھی اچھا رہا ہے ایک میچ میں انہوں نے شتی سرندگر پانچ وکڑ چٹکائے ہیں اس طرح کے انہوں نے دس میچ انہوں نے پندرہ وکڑ چٹکائے ہیں ایک آئی پیل دو یار تیس میں کلدیپ سرمہ نے دو میچ میں تین نوبر کروائے اٹھائیس رنگ دی ہے ایک آنمی نوپائنٹ تیس کا انہوں کو ویکٹ کوئی نہیں ملا ہے تو ٹھیک ٹھیک انہوں کا پرفورمنس رہا ہے لیکن پھر بھی آئی پیل دو یار چوبیس کے لیے ہم سندیپ سرما کو ہی لے کے چاہ رہے ہیں راجستان روی کی پلائنگ 11 میں نمبر گیارہ پر پر آگے پلائنگ 11 میں نمبر بارہ پر آ رہے ہیں جو 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 اندر چہل کافی ایکسپیرینس ان کو ڈومیسٹک آئی پیل کا اور ساتھ ہی میں انٹرنیشنوں کا بھی ایکسپیرینس ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے حالیہ میں دس جو میچ آج کے کس طرح کا ان کا پرفورمنس رہا ہے تو ڈومیسٹک میں دیکھا جائے تو جو جو اندر چہل کا پرفورمنس کافی اچھا رہا ہے ہریانہ کی طرف سے وہ کھیل کے دوئے میگالیا کے خلاف تیرہ رند اگر تین ویکٹ شبیس رند اگر شے ویکٹ اترہ کھنڈ کے کھلاف اور ساتھ ہی میں انہوں نے سنتیس رند اگر چار ویکٹ بینگال کے کھلاف اس طرح سے ہریانہ کی طرف سے کھیلتے ہیں انہوں نے دومیسٹک میسٹک گیند باجی کری ہے تو ان کو ہم ان کے آخری دس میچ میں ان کے ویکٹ بھی بات کرے تو آخری کے دس میچ میں انہوں نے بائیس ویکٹ چٹ کائے ہیں دومیسٹک میں بہت بڑی بڑی پرفورمنس کا چل رہا ہے تو نمبر بارہ پر ہم پلائنگ 11 میں جو جویندر چیہل کو لے کر چل سکتے ہیں اگر سبسٹیٹوٹ پلائر کے طور پر دیکھا جائے تو جو جویندر چیہل کے سبسٹیٹوٹ جاتا ہم ریان پراک سے کر سکتے ہیں جا پھر ہم شبم دوبے سے بھی ان کا سبسٹیٹوشن کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک سٹرونگس پلائنگ 11 آنکڑوں کے ادار پر راستان رویل کی آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں ایک بار سبسٹو کی نام ریپیٹ کر دیتے ہیں پلائنگ 11 کے سات میں نمبر پر آرہے ہیں شیمرون حیٹمار آٹمی نمبر پر آرہے ہیں دروب جوریل نومے نمبر پر آرہے ہیں نمبر دس پر آرہے ہیں نمبر گیارہ پر آرہے ہیں جو��ج مندر چیہل کو ہی موقع مل رہا ہے تو اس طرح سے پوری کی پوری جو بارہ پلیئر ہے وہ پلیئنگ 11 بن کر تیار ہے ایک پلیئر سبسٹیٹوٹ پلیئر ہوگا وہ دیکھتے ہیں کونسا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا